مزاہر فطرت کرتا ہے اور وہ سچائی یہ ہے وہ کہتا ہے کہ انسان خہشات کا مجموعہ ہے اس فکرے میں موجود اس سچائی سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے انسان کو احساسات جذبات اور خہشات کے ساتھ خلق کیا ہے یا پیدا کیا ہے اور انسان ان خہشات اور احساسات کی تکمیل کے لیے عمر بھر کوشہ رہتا ہے دورتا رہتا ہے تاکہ وہ ان کی تسکین حاصل کر سکے ان خہشات میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات کا حصہ ہے مثلا روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کے برعکس آج کے اس جدید دور میں موبائل جو کہ ہماری ضرورت ہی بن گیا ہے لیکن تو بھی انسان موبائل بغیر بھی زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہ سکتا ہے اور خدا نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر وہ بشر ہر وہ تخلیق جو خدا نے اس روح زمین پر پیدا کی ہے خدا اسے بروقت مہیا کرتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہے لیکن اس کا اگلہ پہلو یہ ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل انسان کیوں چاہتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان خواہشات کی تکمیل سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے ان خواہشات کے پیچھے دورتا ہے دوسری طرف خدا انسان کی خوشی کا طالب ہے اور اسے خوشی بکشتا ہے اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے کیونکہ انسان کی کتاب میں لکھا ہے آٹھے باب کے اکتیسویں آیت میں خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے تو خدا انسان کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے اور انسان کی خوشی کا طالب ہے پھر انسان کی کتاب دسویں باب کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے خداون ہی کی برکت دولت بکشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا آج رات جو سچائی ہمارے سامنے ہے ہماری مرکزی آیت دوسرے باب کی دسویں آیت ہے اور اس کے اندر جو مرکزی سچائی ہے وہ خوشی ہے یا بڑی خوشی ہے جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں اس کے معنی یا اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اس کے متبادل بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سرور ہے نشات ہے شادمانی ہے جشن ہے شادی ہے یہ سارے الفاظ اس کے ساتھ یا اس کے متبادل استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی تعریف یا اس کے معنی کشیوں بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک احساس احساس کا نام ہے افیلنگ آف گریٹ پلیئر این ہیپینس تو خوشی ایک ایسا احساس ہے جس کے اندر شادمانی ہے اور کاموس اس کے بارے میں یوں بیان کرتی ہے کہ خوشی پرانے اور نئے اہد ناموں میں شخصی طور پر ایماندار کا اور استعمالی طور پر کلیسیا کا امتیازی نشان ہے پاک کلامِ خوشی محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک خوبی ہے کتابِ مقدس میں خوشی محض ایک جذبہ یا ایک احساس ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک خوبی ہے ایک وصف ہے جس کا سرچشمہ خود خدا ہے اگر ہم ضبور سولہ اس کی گیارہ آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کہ حضور دائمی خوشی ہے اور اس کے دہنے ہاتھ میں کامل شادمانی ہے فلپنیوں کے خط کا مطالعہ کریں چوتھے باپ کی چوتھی آیت میں تو پولوس رسول بار بار یہی تعلیم دیتا ہے کہ خداون میں خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خداون میں خوش رہو اور رمیوں کے خط میں پولوس رسول پندرے باپ کی تیرہی آیت میں فرماتے ہیں خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کرے تو پہلی سچائی تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ خدا خوشی کا سرچشمہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ پرانے اہدنامے میں خوشی بن اسرائیل کی کلی قومی اور مذہبی زندگی سے تعلق رکھتی تھی اس کا اظہار عیدوں قربانیوں تخت نشینی اور رسومات کے گانے بجانے سے کیا جاتا تھا بن اسرائیل کی تاریخ اس بات کو یوں بیان کرتی ہے کہ جب جب وہ خداون کے حضور خوش ہوتے تھے وہ اس کی عبادت کرتے تھے اس کی حمد کرتے تھے اس کی ستائش کرتے تھے اور اس کی حضور میں گاتے اور بجاتے تھے نئے اہدنامے میں خوشی کے اظہار کا تعلق خوش خبری کی منادی کی صورت میں ہوتا ہے آج بھی کلیس شیخ خدام کی حمد اور اس کی ستائش کرتی ہے لیکن اس کا بڑا پہلو خوش خبری کی منادی کی صورت میں ہوتا ہے نئے اہدنامہ میں کوئی چار ایسے بڑے واقعات ہیں جن میں بڑی خوشی کا اظہار ہوا ہے نمبر ایک نجات دہندے کی پیدائش کی خوشی جس میں آج رات میں اور آپ شریک ہیں دوسرے باپ کی دسویں آیت لوکا کی انجل پھر اس کے بعد یروشلیم میں مسیحی اسو کے فاتحانہ داخلے کے وقت مرکس گیارہ باپ کی نومی آیت میں لکھا ہے جو آگے آگے چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے آتے تھے وہ پکار پکار کر کہتے تھے کہ ہوشانہ مبارک ہوشانہ وہ جو خداوں کے نام سے آتا ہے تو اس وقت بھی بڑی ایک خوشی کی للکار تھی لوگ پکار رہے تھے اور ایک بڑی خوشی اور جشن کا موقع تھا پھر تیسرے نمبر پر مسیح کے زندہ ہونے پر مردوں میں سے جی اٹھنے پر بھی ایک بڑی خوشی کا موقع تھا اور مطی اٹھائیس باپ کی آتھویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ جب بہنیں مسیح کو قبر پر دیکھنے کے لئے گئیں اور انہوں نے قبر کو خالی پایا تو فرشتے نے ان کو کہا جاؤ جا کر بتا دو جسے تم ڈھونتی ہو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ایک طرف تو ان کے اوپر خوف تاری تھا دوسری طرف ان کے اندر ایک بڑی خوشی تھی کہ ہمارا منجی ہمارا خدا ان مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور لکھا ہے کہ وہ خوف اور بڑے بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئیں تاکہ شاگردوں کو جا کر خبر دیں اور چوتھا بڑا موقع ہمیں روح القدس کے نزول کے وقت ملتا ہے عمال کی کتاب کا جب ہم متعلق کرتے ہیں دوسرے باب میں تیرے باب میں لکھا ہے کہ وہ حیکل میں جمع ہو کر گھروں میں روٹی توڑ کر سادہ دلی اور خوشی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو یہ چار ایسے بڑے مواقع ہمیں بائبل مقدس میں مسیح یسو کی زندگی سے متعلق ملتے ہیں جن میں بڑی خوشی کا اظہار ہوا ہے لیکن آج رات جس واقعے پر ہم غور کر رہے ہیں وہ ہمارے منجیخ خداون یسو مسیح کی پیدائس ہے اس کا تجسم ہے اس روح زمین پر خاکی اور انسان بن کر آنا ہے تاکہ میں اور آپ اس خوشی میں شریک ہو سکے جو لفظ اس کے لیے اس خوشی کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ بائبل مقدس میں اور بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے مثلاً متی کی انجیل اس کے تیرے باپ کی چوالیسویں آیت میں وہاں پر کچھ اس طرح سے ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی ماند ہے اور کسی شخص کو وہ خزانہ مل گیا تو اس نے جو کچھ اس کا تھا وہ سب کچھ بیچ کر مارے خوشی کے اس نے وہ کھیت خرید لیا تو جو خوشی کا جو اظہار ہے اس سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی خوشی نہیں ہے پھر اس کے بعد لوکہ کی انجیل دس میں باپ کی سترمی آیت میں جب خداون مسیحی یسو نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچھلو اور ابلیس کی ساری قوت اور قدرت پر غالب آؤ اور جب وہ گئے اور وہ جب خدا نے جس اختیار سے بھیجا تھا اس اختیار کا استعمال انہوں نے دیکھا تو جب وہ لوٹے تو لکھا ہے کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ مسیحی کو یہ بتانے لگے کہ تیرے نام سے تو بدروہ بھی ہمارے تابع ہیں تو مسیح خداون نے کہا اس وقت سے خوش نہ ہو کہ بدروہ میرے نام سے لکھے ہوئے ہیں تو میرے لئے اور آپ کے لئے جو بڑی خوشی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ ہمارا منجی خداون آج کے دن پیدا ہوا ہے سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو آج شام یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس خوشی کا سرچشمہ کون ہے اور بہت ہم بھی ہم جانتے ہیں کہ سچائی ہم سے چھپی نہیں اس کا سرچشمہ خدا از خود ہے خدا باپ ہے کیونکہ یاکوب کے خط میں لکھا ہے پہلے باپ کی سترینی اعت میں کہ ہر اچھی بکشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے تو گویا خدا باپ اس خوشی کا سرچشمہ ہے اگر بیٹا آیا تو بیٹے نے اس بات کا دعویٰ کیا میں کس میں سے آیا میں باپ سے نکلا ہوں باپ سے آیا ہوں باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ سے نکلا ہوں اور روح القدس کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو مسیح خداون نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ باپ سے درخواست کرو گا اور وہ تمہیں دوسرا مددکار بکشے گا تو بیٹا باپ سے آیا روح القدس جو بیٹے اور باپ دونوں سے سادر ہیں اس کے بعد جب ہم تخلیق کے کام پر غور کرتے ہیں پیدائش پہلے باپ اور دوسرے باپ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جو کچھ اس روح زمین پر خلق ہوا وہ خدا باپ نے اپنے کلمے کے وسیلے سے خلق کیا جو کچھ بھی بنایا گیا وہ خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے اس روح زمین پر بنایا پیدا کیا اور خلق کیا اور یہونا رسول اپنے انجیل میں اس کا بیان یوں کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ اس کلام کے وسیلے سے اور اس کے لئے پیدا ہوا تو خدا سب چیزوں کا خالق ہے خدا سب چیزوں کا آغاز ہے اوپر سے میروں کے باپ سے سب چیزیں سادر ہوتی ہیں اور خدا نے سب کچھ کو اپنے کلام کے وسیلے سے خلق کیا اور جیسے جیسے خدا خلق کرتا گیا ہر دن پر ہم ایک ایکسپریشن ملتا ہے اور وہ لفظ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے بنایا خدا نے کہا کہ یہ اچھا ہے گویا یہ خدا کی خوشی کا اظہار تھا خدا اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوش ہوا اور خدا نے اس خوشی کا اظہار کیا لیکن جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو انسان کی تخلیق پر خدا کی خوشی اور جیسے گہری ہے اور جیسے مضبوط ہے اور وہ اس طرح سے ہے لکھا ہے کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو اس نے کہا نہ صرف اچھا ہے بلکہ بہت اچھا ہے انسان کو خنق کر کے خدا باقی تمام تر تخلیقات سے زیادہ خوش ہوا جیسے مثال آٹھے باپ کے ایک تیسویں آیت میں نے پہلے کہی لکھا ہے عبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی حکمت کے بارے میں کیونکہ میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی تو خدا نے یہ بنی آدم کو خلق کیا تو اس کی خوشنودی اس میں تھی اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ خدا حسب معمول ٹھنڈے وقت میں انسان سے ملاقات کے لئے آتا اور اس سے باتیں کرتا تھا اس کی رفاقت میں خوشی محسوس کرتا تھا تو ایک طرف تو خدا انسان کی رفاقت میں خوشی محسوس کرتا ہے اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے دوسری طرف انسان کے پاس بھی یہ مکاشفہ ہے اور زبور نویز زبور سولہ اس کی گیارمی آیت میں فرماتے ہیں کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے تو انسان بھی اس بات کا مکاشفہ رکھتا ہے کہ خدا کے حضور میں ہی ہمیں دائمی خوشی اور کامل شادمانی مل سکتی ہے خدا کی قربت میں خوشی ہے خدا کی قربت میں شادمانی ہے خدا کی قربت میں تسلی اور سکون ہے اور وہیں پر میری اور آپ کی برکت ہے اور زبور نمبر 84 کا جب میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر زبور نویز اس بات کے اظہار کرتا ہے کہ تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے میری جان تیری بارگاہوں کی مشتاک ہے بلکہ میری جان تو گداز ہو چلی یعنی گھولی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ میں تیرے مذہبہ سے دور ہوں میں تیری قربت سے دور ہوں میں تیری حیکل سے دور ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ان پرندوں پر رش کرتا ہے جنہوں نے اس کے مذہبہ کے پاس اپنا آشیانہ بنا رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھی تو وہ بابیل ہے مجھ سے اچھے تو وہ پرندے ہیں جنہوں نے اپنا گھر تیرے گھر کے پاس بنایا ہے نہ صرف وہ خود وہاں پر قیام کیے ہوئے ہیں بلکہ اس نے اپنے بچوں کو بھی وہاں رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیری بارگاہوں میں رہنا مجھے پسند ہے تو زبور نمیس اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تیری حضوری میں جو شادمانی ہے جو خوشی ہے جو تسلی ہے وہ کہیں اور سے مجھے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن جب خدا نے انسان کو خلق کیا اور یہ خوشی اسے بکشی اور وہ اس کی رفاقت میں خوشنود تھا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خوشی پھر نافرمانی کے سبب سے گناہ کے سبب سے غم میں اور دکھ میں یہ بدل گئی جب گناہ آیا تو پھر غم آیا جب گناہ آیا تو نتیجے میں موت آئی گناہ کے نتیجے میں جدائی آئی گناہ کے نتیجے میں آنسو آئے گناہ کے نتیجے میں پچھتاوہ آیا گناہ کے نتیجے میں بے سکونی آئی تباہی آئی اور پھر ہلاکت آئی پیدائش تیسرے باپ کی تیرہی آیت میں جب خدا آدم اور ہوا سے ہم کلام ہوتا ہے ان کی نافرمانی کے بعد اور خدا ان سے پوچھتا ہے تو وہاں پر ہمیں کچھ اس قسم کا ایکسپریشن ملتا ہے جب خدا آدم سے پوچھتا ہے تو آدم کہتا ہے کہ وہ عورت جو تُو نے مجھے بکشی تھی اس نے مجھے دیا تو میں نے یہ کھایا تو خدا کے جو الفاظ ہے جو جملے ہیں تو وہ عورت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آئے عورت تُو نے یہ کیا کیا تو یہ جو لفظ ہے کہ تُو نے کیا کیا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ گویا خدا کو دکھ ہوا خدا کو رنج ہوا خدا اس بات کا افسوس کرتا ہے کہ جو کام تم نے کیا ہے وہ میرے لئے دکھ کا اور افسوس کا باعث ہے اور اسی بات کو پھر چوتھے باپ کی دسویں آیت میں دھورایا گیا پیدایس چوتھے باپ کی دسویں آیت میں جب کائن نے اپنے بھائی حابل کا خون کر دیا تو خدا نے کائن سے کہا جب اس نے پوچھا کہ ترہ بھائی کہا ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں کیا اپنے بھائی کا محافظ ہو تب خدا نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا ترے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے تو یہاں ہم اس بات کا اظہار ملتا ہے کہ خدا دکھ کرتا ہے خدا افسوس کرتا ہے اور پیدایس چھتے باپ کی چھتی آیت میں پہلی بار بائیول مقدس میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں لکھے خدا انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے ملول ہوا خدا انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا خدا جو خوشنودی کا طالب تھا اور انسان کی رفاقت میں اس کی خوشنودی تھی اور خدا انسان کو پیدا کر کے خوش تھا لیکن پیدایس چھتے باپ کی چھتی آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا انسان کے نافرمانی اور گناہ کے سبب سے جب بدی بہت بڑھ گئی تو خدا اس بات کا غم کرتا ہے اس بات کا افسوس کرتا ہے لیکن کیا یہاں امید ختم ہو گئی کیا یہ خوشی مردہ ہو گئی ہرگز ایسا نہیں ہے اس خوشی کو بحال کرنے کے لیے اس خوشی کو دوبالہ کرنے کے لیے اس خوشی کو زندہ کرنے کے لیے اسے جلا بکشنے کے لیے پھر خدا نے اپنی حضوری ہی سے ایک انتظام ٹھرایا اور میری اور آپ کی بنین و انسان کی دوبارہ سے رفاقت چراکت بحالی زندگی کسرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اور اپنی قربت میں بحال کرنے کے لیے پھر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بیٹا بکشا اور اس نے اپنے فرشتے کی معرفت چرواہوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں تمہیں نہ صرف خوشی کی بشارت بلکہ بڑی خوشی کی بشارت یہ بشارت چھوٹی نہیں ہے یہ خوشخبری چھوٹی نہیں ہے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے صدیوں سے برسوں سے جس کا انتظار تھا جب وقت پورا ہو گیا تب خدا کا بیٹا اس روح زمین پر پیدا ہوا اب عالم بالا پر بھی خدا کی تمجید ستائش اور شکر گزاری ہو رہی ہے اور زمین پر بھی لوگ اس کی حضوری میں خوش ہیں اس خوشی کا سبب جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اس خوشی کا سبب خوشی کا سرچشمہ خدا باپ ہے اور اس خوشی کا سبب خدا کا بیٹا ییسو مسیح ہے جس کے سبب سے یہ خوشی نہ صرف بحال ہوئی بلکہ یہ بڑی خوشی بن گئی ہے کیونکہ رومیوں کے خط میں پولوس حصول آٹھ میں باپ کی بتیسویں آیت میں فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا تو اس کے ساتھ باقی سب چیزیں کیوں کرنا دے گا اس سے ہم کیا اخص کریں اس سے ہم یہ نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں بیٹا سب سے قیمتی تھا جب بیٹا اس نے دے دیا تو باقی چیزیں تو سانمی حیثیت رکھتی ہیں دوسرا درجہ رکھتی ہیں دوسرا مقام رکھتی ہیں سب سے قیمتی افضل بہتری چیز جو اس کے پاس تھی وہ اس کا بیٹا تھا اس لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے پولوس کہتا ہے کہ جب اس نے بیٹا ہمارے لیے گزران دیا بیٹا ہمیں بخش دیا لڑکا ہمارے لیے تولد ہو گیا تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس کی پیشیم نوئیاں نبیوں نے بھی کی ہیں کیونکہ بیٹا اس لیے تولد ہوا یہ بشارت اس لیے بڑی بشارت بن گئی ہے یہ خوشخبری اس لیے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ وہ ہمارے غموں کو برداشت کرنے کے لیے آیا ہے بیٹا اس لیے آیا اور یہ خوشی کی خبر اس لیے بڑی ہے کیونکہ اب ہمارے آنسوں پہنچنے کا بندوبست ہو گیا ہے دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے جدائی کی دیوار گرانے کے لیے ایک بیٹا ہمیں بخش دیا گیا ہے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے موت کا کلہ کمہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے تاریخی کی قوتوں اور روحانی شرارت کی فوجوں پر فتح یابی کا شادیانہ بجانے کے لیے خدا کا بیٹا اس روح زمین پر پیدا ہو گیا ہے اور گویا میری اور آپ کی شکرست کو فتح میں بدلنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو آج رات بڑی خوشی کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے اس عمد کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ساری کموں کے لیے ہر قبیلے کے لیے ہر شخص کے لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس روح زمین پر بھیجا تاکہ میں اور آپ گناہ اور ہلاکت اور موت کے قبرے سے اور تاریخی کے قبرے سے چھوٹ کر اس کے بیٹے مسیح سکی عظیم بادشاہت میں داخل کیے جائیں آسمان پر بھی ایک بڑا جشن کا سما ہے لکھا ہے کہ عالمِ بالا پر خدا کی تمجید خدا کے فرشتے کر رہے ہیں کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے خدا جس وقت کا منتظر تھا وہ وقت آ گیا ہے یعنی کہ زمین پر سلحہ کا شہزادہ آ گیا ہے اب انسان کی رسائی دوبارہ خدا تک ممکن ہو سکے گی وہ غم وہ خوشی جو غم میں بدل گئی تھی اب اسے دوبارہ ریسٹور کیا گیا ہے اسے دوبارہ بحال کیا گیا ہے اس لیے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اس لیے فرشتے آ کر چرباہوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے اب نہ صرف یہ چرباہوں کے لیے خوشی کی بشارت تھی بلکہ یہ خوشی کی بشارت اور بھی لوگوں کے لیے ہے کیسے ہم یہ بات جانتے ہیں جب مجوسی مسیح خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں متی کی انجل اس کے دوسرے باپ کی دسویں آیت میں تو لکھا ہے وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے ایک طرف چرباہوں کو یہ خوشی کی بشارت دی جا رہی ہے اور وہ اس خوشی سے لبریز ہیں اور وہ مسیح خدا ان کو دیکھنے چرنی میں جا رہے ہیں دوسری طرف مجوسی اس ستارے کو جو مسیح کی نوید انہیں بکش رہا ہے رحممائی انہیں دے رہا ہے وہ اس ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہیں لکھا کے انجیل پہلے باپ کی انتالیسویں آیت سے پنتالیسویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں خدا کا کلام تو وہاں پر جب مریم خدا کے کلام کو فرشتے کی معارفت اپنے اندر قبول کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ علی شبہ کے پاس جاتی ہے اور جو ہی لکھا ہے کہ وہ علی شبہ کو سلام کرتی ہے تو وہاں لکھا ہے علی شبہ فرماتی ہے جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پڑی بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا تو یہ خوشی جس جس تک یہ نوید جا رہی ہے اس کے اندر یہ خوشی پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد لوکہ ہی کی انجیل اس کے پہلے باپ کی چھالیسویں آیت میں مریم یہ گیت گاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے میری جان خدا ان کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے کیوں خوش ہے کیونکہ اس نے میرے لئے بڑے بڑے کام کی ہے اس نے میری اور میری قوم کی پستحالی پر نگاہ کی ہے اس نے ہمیں اپنی رحمت میں یاد فرمایا ہے تو گویا اس خوشی کا سبب میرا اور آپ کا منجی ہمارا خدا اند یسو مسیح ہے جس کے سبب سے آج رات میں اور آپ جمع ہیں جس میں ہم وہ خوشی مناتے ہیں جو جلال سے بھری ہے اور بیان سے بالکل پہر ہے یہ نہ صرف بڑی خوشی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ حقیقی خوشی ہے یہ روحانی خوشی ہے اور یہ خوشی خدا نے اپنے لوگوں کو بکشی ہے اس کا تیسرا اور اگلا پہلو یہ ہے اس خوشی کا تجربہ اس خوشی کا تجربہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے باپ اس کا سرچسمہ ہے بیٹا اس کا سبب ہے اور روح القدس اس کا تجربہ ہمیں بکشتا ہے امال اگر ہم دوسرا باپ اس کا مدالعہ کریں تو مسیح خدا ان کے سعود فرمانے کے بعد فرشتے خوف میں تھے در میں تھے کچھ ناومیدی میں تھے دعا کے روح القدس کے منتظر تھے دعا میں تھے اور لکھا ہے کہ جیسے ہی روح القدس نازل ہوا روح سے وہ جب بھر گئے تو ان کے اندر تقریعت آگئی زور آگیا وہ خوشی سے لبریز ہو گئے اور وہ دلیری سے بھر گئے تو مسیح خدا کے آسمان پر جانے کے بعد روح القدس کے نزول پر یہ خوشی پھر سے دوبالہ ہوتی ہے اور پھر شاگر جو ہیں وہ اس خوشی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں عمال دوسرے باپ کی چھالیس وی آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز حیکل میں ایک دل ہو کر جمع ہوا کرتے ہیں اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے تو ابتدائی شاگر جو ہیں جب پاک روح نازل ہوا تو پھر وہ دوبارہ سے مسیح کے جانے کے بعد وہ اس خوشی میں اس خوشی کا وہ تجربہ کرتے ہیں اور گلتیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ روح کا کیا ہے پھل ہے روح کا پھل محبت ہے اور اس کے فوراں بعد جو دوسرا پھل ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کیا ہے خوشی ہے وہ خوشی ہے تو یہ خوشی خدا کے بیٹے مسیحیسو پر ایمان لانے سے روح القدس ہمیں بخشتا ہے یہ خوشی روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں سکونت کرتی ہے اسی لئے لکھا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ روح کو نہ بجھاؤ جس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو ہماری خوشی پھر کیا ہوتی ہے ہماری خوشی مدھم پر جاتی ہے تو خدا کا پاک روح جب تک ہمارے ساتھ ہے خدا کا مسہ جب تک ہم پر ہے تو ہم خدا کی خوشی سے لبریز رہتے ہیں خدا اس خوشی میں مجھے اور آپ کو اور زیادہ مضبوط اور گہرا کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اس خوشی میں اور خدا ان کی شادمانی میں خدا ان کے زور میں اور اس ایمان میں ہم ترقی کرتے جائیں ہم برتے جائیں اور خدا کے جلال کا ہم باعث ٹھہریں پھر اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ یہ خوشی ساری امت کے واسطے ہے لکھا ہے کہ یہ خوشی ساری امت کے واسطے ہے میرے لئے اور آپ کے لئے یہ بات بھی قابل غور ہے امت کے لئے جو ترجمہ ہمارے پاس ہے اور وہ لوگ ہیں ٹرائبز نیشن قومے قبیلے وہ تمام لوگ جو ایک ہی زبان ایک ہی بولی بولتے ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوشخبری جو ہے یہ وسیع ہے اس کی وسط اتنی ہے کہ دنیا کی سب قوموں کے لئے ہر ایک شخص کے لئے یہ خوشی موجود ہے اس کا ہورائزن جو ہے وہ بہت بڑا ہے خوشخبری اس لئے بڑی ہے کیونکہ یہ ہر قوم کے لئے ہر قبیلے کے لئے اور ساری دنیا کے لئے ہے یہنہ کے انجیل میں یہنہ رسول تیسرے باپ کی سولوی آیت میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے ہاں وہ کسی بھی رنگ قوم قبیلے نسل سے ہو جو کوئی ایمان لائے اور وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاکر وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے زندگی حاصل کر سکتا ہے اور پھر امال ہی کی کتاب میں جو ایمان لاتے جاتے تھے وہ کلیسیا میں شامل ہوتے چلے جاتے تھے کلیسیا اشی طرح کیونکہ یہ خوشخبری ہر شخص کے لئے ہر قوم کے لئے ہر قبیلے کے لئے تھی اور مطی اٹھائیسویں باب میں خدا ان مسیح نے خود پھر یہ حکم دیا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناو اور انہیں باپ بیٹے اور رہو کچھ کے نام سے مبتشمہ دو تو گوئے عام یہ خوشی ساری امت کے واسطے ہے جس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوشخبری سب کے لئے ہے ہر قوم کے لئے قبیلے کے لئے ہر شخص کے لئے جو اس روح زمین پر ہے سب کے لئے یہ خوشخبری ہے اس لئے فرشتے کی معرفت یہ پیغام دیا گیا کہ یہ خوشخبری ساری امت کے واسطے ہوگی اور خوشخبری کیا ہے کہ تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے لئے ایک منجی پیدا ہوا یعنی ہمارا نجات دہندہ اس روح زمین پر ہمیں بکشا گیا ہے تاکہ میں اور آپ گناہ کی زندگی سے گناہ کے قبضے سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جائے اس لئے آج رات میرے لئے اور آپ کے لئے یہ بڑی خوشخبری ہے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس روح زمین پر بکشا تاکہ میں اور آپ اس خوشی میں اس خوشخبری پر ایمان لاکر ہم اس خوشی میں شریک ہو اور دنیا دنیا اپنی خوشی بہت ساری چیزوں میں تلاش کرتی ہے لیکن ایک مشوہی کے پاس ایماندار کے پاس چرچ کے پاس یہ مقاشفہ ہے کہ اسے حقیقی خوشی بکشی گئی ہے اسے بڑی خوشی بکشی گئی ہے اور اسے روحانی اور جلالی خوشی بکشی گئی ہے اور وہ خوشی خدا کے بیٹے مسیح یسو میں ہے آج انسان اپنا پیسہ اپنا وقت اپنی محلت بہت سی خوشی اور خوشیوں کو حاصل کرنے کے لئے ضائع کر رہا ہے لیکن بہنوں اور بھائیوں میرے لئے اور آپ کے لئے شکر گزاری اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مفت میں بکشی گئی ہے میرا اور آپ کا اس میں کوئی خرچ نہیں آیا بلکہ خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسو میں اس کا بندوبست کیا کر دیا ہے اور مجھے اور آپ کو مفت میں راستباز ٹھیرا دیا ہے اور میں اور آپ اس خوشی میں شریک ہوئے ہیں یہ وہ خوشی ہے جو حقیقی خوشی ہے جو بڑی خوشی ہے اور یہ خریدی نہیں جا سکتی ہے یہ کمائی نہیں جا سکتی ہے یہ چڑائی نہیں جا سکتی یہ چھینی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ یہ خوشی خدا کے بیٹے اس مسیح پر امان اللہ نے سے مجھے اور آپ کو حاصل ہوئی ہے تو آج رات میرے لئے اور آپ کے لئے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم اپنے منجی خدا یسو مسیح کی پیدائش پر اس خوشی میں شریک ہو اور ہم اس کی شکر گزاری کریں کہ خنا نے مجھے اور آپ کو یہ خوشی بکشی ہے تاکہ ہم اس خوشی کو پورے طور پر منا کر ہم خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے جلال کا سبب ٹھہریں آئیے ہم اپنے سنوں کو جکائیں اور ہم دعا کریں